ہمارچل پردیش کے سرکا گھاٹ اپنڈل میں حال ہی میں ایک نابالک دلیت لڑکی کو گاؤں کے ہی تین مسلم یوگ کو دورہ کڈنیپ کرنا اور ایک یوگ کے دورہ لڑکی کے ساتھ ریپ کرنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے اس معاملے میں سانگیان لیتے ہوئے راستے انشوچت جاتی آئیوگ نے سرکا گھاٹ میں پیڑیت اور اس کے پریوار سے ملاقات کی اور ورطمانس کی تکات جائے جا لیا آئیوگ نے پیڑیتا کو نبی ہجار کی رہت راشی پردان کی جبکہ دس ہجار روپے کی راشی پرشاشن دورہ پہلے ہی دی جا چکی ہے یہ جانکاری منڈی میں راستے انشوچت جاتی آئیوگ کی صدسیا ڈاکٹر سوراج ودوان نے پترکار وارتہ میں دی ودوان نے پردیش کی سرکار پر آروپیوں کو سرکشن دینے کا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ جس پرکار سے دیو بومی ہیماچل میں آئے دن ریپ اور مرڈر کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اس سے صاف ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پردیش سرکار کے نمائندے ایسے ساماجک تتووں کو سرکشن دے رہی ہیں ڈاکٹر سوراج ودوان نے کہا کہ جس پردیش میں نابالگ اور دلیت بچیوں کے ساتھ اس پرکار کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس سے پردیش کے مکہ منطری کو ترنت پل سے استیفات دینا چاہیے ساتھ ہی دوان نے اس پرکار کے معاملوں کو میڈیا کے دورہ اٹھائی جانے پر ان کا آبھار جتایا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر کسی معاملے میں ایکرو سیٹی ایکٹ کو درپیو پایا جاتا ہے تو ان لوگوں کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس کیس کو دیکھنے کے لیے میں یہاں پر آئی اور یہاں پر مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تینوں لوگ ایریسٹ ہو گئے ہیں یسی ایکٹ لگ گیا ہے اور کل نبی ہزار کا چک پر تھمکست اس لڑکی کے گھر میں جا کر کے ہم لوگوں نے پرساسن نے دی ہے اس کے عطرق دس ہزار روپے پہلے ہی پرساسن نے اس کو دے دی تھی اور میں کہنا چاہوں گی کہ ایسی گھٹنائیں دیو بھومی میں ہونا سرمناک بات ہے اور سرکار بلکل بھی سجگ نہیں ہے بلکل بھی سنبیدن سیل نہیں ہے ایسی سرکار کو ایک منٹ بھی سبتہ میں نہیں رہنا چاہیے جہاں پر ایسی اپرادی لوگوں کو سنرکھن دی جا رہی ہے کوٹ کھائی کا ماملہ ہو چاہے والی تھانا کا ماملہ ہو چاہے یہ کیس جس کیس کے لیے میں آئی تھی یہ کیس ہو یہ سارے کیس ہمارے بھارت کو شرمشار کرتے ہیں ہیماشل پردیش کی شنسکرتی کو دوست کرتے ہیں شرمشار کرتے ہیں میں مانگ کرتی ہوں کہ ایسی سرکار کو ستہ میں نہیں رہنا چاہیے تورنت استفعہ دینا چاہیے